نوشکال دوستوں اشاہ کرتا ہوں کہ آپ سے لوگ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوں گے کیا آپ کو قبض ہے کیا آپ کا پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے کیا آپ بار بار باتھروم جاتے ہیں کیا بار بار باتھروم جانے کے بعد بھی آپ کا پیٹ ہلکا محسوس نہیں ہوتا ہے بار بار باتھروم جانے کے بعد بھی ہمارے من میں یا ہمارے شریر میں ہمیں پیٹ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پھر باتھروم جانا ہے اگر یہ سارے لکشن آپ کو محسوس ہوتے ہیں یا اگر یہ سارے لکشن آپ کے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر آپ کے لئے ہی میں بنا رہا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آخر تک دیکھیں آپ کو بہت لاب ملے گا تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو قبض ہے جس کو ہم کانسٹیپیشن کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ہمیں کیوں ہو جاتا ہے تو اس کے انیک کارن ہیں جیسے کہ ٹھیک سے نہ کھانا پینا الٹا سیدھا کھانا سمیں سے نہ کھانا باسی اور بھاری کھانا جب ہم بھاری کھانے کی بات کرتے ہیں جس میں ہمیں اتدھک پروٹین لیے جا رہے ہیں فیٹ کی ماترہ بہت زیادہ ہے کاربو ہائیڈریٹس بہت زیادہ ہے تو اس طریقے کا جب ہم بھوجن اپنے اندر ایک نورمل لائف میں کرنا شروع کرتے ہیں ادھک دیل سے نرمت جس کھانے میں تیل اتدھک ہوتا ہے میدے کا سیون ایسا کھانا جس میں رفج نہیں ہے جس میں فائبر نہیں ہے فل، دال، کچھی سبجیاں یہ جب ہم کھانا کم کرتے ہیں تب ہماری پیٹ میں کبز ہوتا ہے پانی کم پینہ اتدھک دبائیوں کا سیون جب ہمیں بہت زیادہ چنتا یا ڈر ستایا رہتا ہے کسی چیز کا اور جب ہم اپنے ضرورت سے کم سوتے ہیں کہ ہمیں کام ہمارے شریف پہ حاوی ہے ہم ہر سمیں چنتا میں ہیں ہم ہر سمیں سٹریس میں ہیں جس کی وجہ سے ہم سوتے کم ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے کبز کو بڑھا دیتی ہیں یا ہمارے اندر کبز کو پیدا کردیتی ہیں اور کبز ایک کوئی چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہے کہ ہمارا پیٹ نہیں ساف ہوا کانسٹیپیشن کانسٹیپیشن تو جب ہمارا پیٹ ساف نہیں ہوتا تو ہمارے شریر میں بہت سارے انگنت روگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس پہ گمبھیرتا سے وچار کریں اور اس کو اپنے سے جتنی جلدی ہو سکے دور کریں تو اگر آپ کو کبز ہے تو اس کبز کو دور کیسے کریں سب سے پہلے جو یہ ساری باتیں بتائیں جیسے کی سمیہ سے نہ کھانا الٹا سیدھا کھانا کھانا باسی کھانا کھانا بھاری بھوجنگ جس میں اتدھک پروٹین یا اس طریقے کی چیزیں ہیں اتدھک فیٹ تو اس کو ہم کھانا سب سے پہلے کم کریں گے اس کے بعد کوئی بھی پیٹ ساف کرنے والی جتنے بھی ایڈوٹیسمنٹس آتے ہیں یا کوئی بھی اگر آپ کو پیٹ ساف نہیں ہے تو ہم سب سے پہلے سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ ہم کسی میڈکل سٹور پر بھاگ کے جاتے ہیں اور کوئی دوا لے کے آتے ہیں اور وہ دوا کھا لیتے ہیں اس طریقے کا کوئی بھی دوا جو آپ کے پیٹ ساف کرنے کی گارنٹی دیتا ہے وہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ایک بار ہم اس دوا کے عادی ہو گئے تو ہمارا جیول پورا اس دوا پر نربھر ہو جائے گا اور ہمارا پیٹ کبھی سوست نہیں ہوگا تو جو ہم روٹی کھاتے ہیں اس روٹی میں چوکر ہوتا ہے جب ہم گہوں کو پیستے ہیں تو اس کے ساتھ میں جو چھلکا ہوتا ہے گہوں کا وہ بھی پیستے ہیں تو جب بہت سارا گہوں کو پیستے ہیں تو اس کے ساتھ میں چوکر بھی ہوتا ہے اس کا سیون ضروری ہے جو ہم پیکٹ کا آٹا آج ہم بازار سے کھڑتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ چوکر ہوتا ہے اس کو بلکل ہٹا دیتے ہیں اور بلکل چکنا آٹا ہمیں ملتا ہے تو وہ چکنا آٹا ہم کھاتے ہیں وہ میدے سے کم نہیں ہوتا ہے اور وہ ہمارے پیٹ کو خراب کرتا ہے تو جو آٹا جو روٹی ہم جسے آٹے سے بناتے ہیں کوشش کریں کہ اس آٹے میں تھوڑا سا چوکر ہوتا ہے جو تھوڑی سی بھوسی ہوتی ہے وہ اس میں ہونا ضروری ہے جب بھی ہم کھانا کھائیں تو کوشش کریں کہ خوب چوا چوا کے کھائیں اتنا چبائیں ایک کور جب ہم نے کھایا تو اس کور کو اتنا چبائیں کہ وہ ہمارے موں میں ہی گھل جائے اور گھلا ہوا پدارت ہی ہم اندر لے کے جائیں سالٹ پدارت ہم اپنے اندر لے کے نہ جائیں اس کے علاوہ جوسس جو ہم گھر پہ فل لا کر جن جوسس کو بنا سکتے ہیں یا جو جوسس کی شاپس جو دکھانے ہوتی ہیں جوسس کی وہاں پر جا کر کے اگر ہم وہ جوس پیئیں یہ ہم ٹیٹرا پیک یا پیکٹ کے پیک کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ جو جوس ہے جو ارجینل جوس ہے فل کا وہ کھائیں جس میں کوئی شگر کنٹنٹ یا جس میں فلیورز یہ ساری چیزیں ڈال کر کے جو جوس بناتے ہیں اس کی بات میں نہیں کر رہا اگر آپ جوس پیتے ہیں فل کھائیں ثابت فل آپ کھا سکتے ہیں سبزیاں رفج بہت ضروری ہے فائیور بہت ضروری ہے ہمارے پیٹ کے لئے تو جو فل ہے کچھا کھائیں سبزیاں جیسے کھیرا پپیتا ہے اس طریقے کی جو چیزیں وہ آپ کھائیں خوب سارا کچھے میں جو ہری سبزیاں ہیں ان کو خوب چبا چبا کر کے کھائیں اس کے ساتھ میں لاؤکی کتو ایسی جو چیزیں ہیں جس میں سبزیاں میں وارٹر کنٹنٹ جیادہ ہوتا ہے وہ سبزیاں ہمیں اپنے آہار میں انجیر ہمیں ملتی ہے فگز جس کو ہم بولتے ہیں وہ بہت لابکاری ہے ہمارے پیٹ کے لئے تو اگر آپ کو کبز کے شکایت ہے تو آپ انجیر کا سیون روز صبح شام 2-3 انجیر آپ کھاتے رہیں اس کے بعد آپ جب بھی بھوجن کر لیں دوپہر کا بھوجن یا رات کا بھوجن اس کو کرنے کے بعد ہلکا گرم پانی یہ ہمارے پیٹ کے لئے بہت لابکاری ہے ان کے علاوہ میں آپ کو 5 ایسے سرل آسن بتاتا ہوں جو ہر کوئی کر سکتا ہے جن کو آپ روز صبح آدھے گھنٹے کریں خالی پیٹ آپ کا پیٹ سوست رہے گا تندرست رہے گا تو چلی جانتے ہیں کون سے ہے یہ سرل پانچ آسن جو ہم روز صبح کر سکتے ہیں تو ہم شروع کریں گے میٹ پر بیٹھ کر کرنے والے آسنوں سے سب سے پہلے ہم کر سکتے ہیں وجھ راسن وجھ راسن کے لئے آپ اپنے گھٹنوں پر آ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارے پیر کے انگوٹھے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیلز ایک دوسرے سے دور اس کے بیچ میں ہم اپنے ہپس کو رکھیں گے اور اس پرکار ہم آرام سے بیٹھیں ہاتھوں کو اپنے ہیلز پر رکھیں پیٹ کمرگردن ہماری سیدھی جتنی دیر بھی آپ بیٹھ سکیں اتنی دیر ہم اس آسن میں بیٹھیں گے یہ ہمارے پورے شریر کے لئے سب سے اچھا آسن ہے اور اپنے آپ کو پوری طریقے سے ستھر جتنی دیر بھی ہم آرام سے بینا کسی پریشانی کے بینا کسی درد کے بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر ہم اس آسن میں آرام سے بیٹھیں گے ہمارا دوسرا آسن ہے پوانموت آسن پوانموت آسن کے لئے آپ اپنے ہی میٹ پر آرام سے ہم اس آسن پر لیٹ جائیں گے اس آسن میں ایسے لیٹنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے سائٹ میں رکھنا ہے آرام سے انہیل کرتے ہوئے اور اگزیل کریں اپنے پیٹ پر پورا دھیان اپنے پیروں کو اٹھا کر کے اوپر لائیں گے 90 ڈگریز پر پیر ہمارے سیدھے اور پھر اپنے پیروں کو فول کرتے ہوئے اپنے پیٹ پر اپنے دونوں پیروں کو پکڑ لیں گے اور اپنے اور کھیچیں گے اپنے پیٹ کو پورا دبائیں گے اپنی تھائی سے اور پھر اگزیل کرتے ہوئے اپنے سر کو اپنے گھٹنے سے لگا دیں اور کسی عوستہ میں ہم تھوڑی دیر آرام سے بیٹھیں گے واپس اپنے پیروں کو اوپر سر کو نیچے ہاتھوں کو سیدھا کر لیں گے اور پھر اپنے پیروں کو واپس آرام سے یہ تھے ہمارے دو آسن جن کو ہم میٹ پر بیٹھ کر کے اور لیٹ کر کے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کھڑے ہو کر تین آسن کریں گے اپنے پیروں میں ہم تھوڑا سا گیپ ہمارے پیروں میں تھوڑا سا گیپ چاہ سے بانچ انچ کا گیپ دیں گے اپنے پیروں میں ہاتھوں کو پوری طریقے سے سٹریس کریں اوپر کی اور فنگرز کو انٹرلوک کرنا ہے فنگرز کو اس پر کار انٹرلوک کریں پامز ہمارے اوپر کی اور ہماری ہتھیلیاں آسمان کی اور انہیل اگزھیل کرتے ہوئے اپنے رائٹ سایڈ جائیں گے بینٹ کریں گے دونوں ہاتھ ہمارے کان کے پاس اوپر کی اور دیکھیں تھوڑی دیر یہاں رکیں گے واپس بیچ میں آئیں انہیل اور پھر اگزھیل کرتے ہوئے دوسری اور جائیں گے یہاں بھی تھوڑی دیر رکھنے کے بعد واپس سینٹر میں اس کے بعد ہاتھوں کو نیچے کر لیں گے تو یہ تھا تریخ تار آسن تو تریخ تار آسن یہ ہمارے پیٹ کے لئے ہماری کبز کے لئے بہت اچھا ہے اس کے بعد ہم کریں گے کٹھی چکر آسن کٹھی چکر آسن کے لئے پیروں میں تھوڑا سا اور گیپ دے دیں جتنے چوڑے آپ کے شولڈرز ہوں اتنا چوڑا ہمارے پیروں میں گیپ ہاتھوں کو سامنے لائیں گے ایک دوسرے سے پیرلل رہیں ہمارے شولڈر لیول میں جیسے کہ ہم نے فٹ بول پکڑی ہے ہاتھوں میں ساسوں کو اندر بھریں انہیل اور پھر اگزھیل کرتے ہوئے اپنے رائٹ سائیڈ جائیں گے واپس آئیں گے سینٹر میں ساسوں کو پھر سے بھرتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے دوسری سائیڈ واپس آئیں گے سینٹر میں انہیل کرتے ہوئے اور اگزھیل کرتے ہوئے دوسری سائیڈ ہم اپنے پورے پیٹ سے اور کمر سے ٹویسٹ کریں گے ہاتھوں کو سیدھا رکھیں پھر واپس اور اسی پرکار ہم دوسری سائیڈ کامن سینٹر اس طریقے سے ہم پانچ سے دس منٹ تک اس ایکسرسائز کو کر سکتے ہیں and hands down تو یہ ہمارا چوتھا آسن تھا کٹی چکر آسن ہمارا پانچوہ آسن ہے اتھان آسن اتھان آسن کے لئے اپنے پیرو کو اچھے سے ایک دوسرے سے دور کر لیں لگ بھگ ایک میٹر دور ہم اپنے ٹوز کو باہر کی اور رکھیں گے کہ ہمارے ٹوز ڈائیگنیلی آؤٹ ورڈ پروجیکٹ کریں گے اپنے فنگرز کو انٹرلوک کر لیں ہاتھوں کو اوپر انہیل اگزیل کرتے ہوئے نیچے آئیں گے ہاتھوں کو بھی نیچے لائیں گے پوری طریقے سے نیچے بیٹھیں اور پھر واپس اوپر انہیل کرتے ہوئے اس طریقے سے ہم پندرہ سے بیس بار کریں گے اور پھر اپنے آپ کو تھوڑی دیر نیچے اسی پوزیشن میں بیٹھے رکھیں گے تاکہ آپ کے پیٹ پر پورا دباؤ ہو ہاتھوں کو اور پھر پھر ہاتھوں کو نیچے کر لیں گے پھروں کو اپنے پاس میں تو اگر آپ یہ ساری باتوں کو اور یہ جو کچھ پانچ آسن جو پانچ سرل آسن ان کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی جو قبض کی پروبلم ہے وہ تھوڑی دنوں میں چلی جائے گی پر دھیان رہیں کہ قبض کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لینا ہے ہمارے پیٹ سے ہمارا مستشک جڑا ہوا ہے ہمارا جو دماغ ہے ہمارا جو سر ہے وہ ہمارے پیٹ سے ڈائریکلی جڑا ہوا ہے ہمارا پیٹ خراب ہوگا ہمارا مستشک خراب رہے گا ہمارا دماغ ہمارا برین خراب رہے گا ہمارے دماغ میں خراب ویچار آئیں گے آپ کا پیٹ ساف رہے گا آپ کا پیٹ سوست رہے گا ہمارا مستشک ہمارا دماغ بھی سوست رہے گا ساف رہے گا آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کے فائدے کے لئے ہے اور آپ کو لاب پہنچائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا اچھا لگا پلیز لائک بٹن دبائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ان باتوں کو فالو کریں یوگا سن جو پانچ یوگا سن میں نے بتائے ان کو بھی فالو کریں اور ایک بار کبز اگر آپ کی دور ہو جاتی ہے تو پلیز چینل پہ آ کر کے واپس کمنٹ ضرور کریں Thank you